بسم اللہ الرحمن الرحیم اف سینٹینسز کو سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے اور صرف ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے گرامر کے لیے ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹائپس اف سینٹینسز ہمارے یہاں بہت سارے ٹائپس اف سینٹینسز پڑھائے جا رہے ہیں اکثر سٹوڈنٹس مجھے بتاتے ہیں سر ایک پوزیٹیو ہوتا ہے ایک نیگٹیو ہوتا ہے ایک ایزرٹیو ہوتا ہے ایک ایفرمیٹیو ہوتا ہے اور پھر انٹراؤگٹیو ہوتا ہے انٹیرو نیگٹیو ہوتا ہے انپیریٹیو ہوتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ہوتا ہے یہ سب غلط چہمیہ ہے اور انہی کامن مسٹیکس کو صحیح کرنے کے لیے میں آج کا لیکچر دے رہا ہوں ایک دفعہ ساری ٹائپس اف سینٹینسز کو سمجھ لیجے تو ویورز ٹائپس اف سینٹینسز ٹوٹل پانچ ہیں ایزرٹیو انٹراؤگٹیو ایمپیریٹیو ایکسکلیمیٹری این اپٹیٹیو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ بنا رہا ہے اپنی پاس سے ٹائپس بنا رہا ہے کوئی ایزرٹیو مینز سٹیکننٹ اب بچوں سے پوچھو ایزرٹیو کسے کہتے ہیں تو جواب آتا ہے سیمپل سینٹینس کو اچھا سیمپل سینٹینس کسے کہتے ہیں تو جواب آتا ہے پوزیٹیو سینٹینس کو پوزیٹیو سینٹینس پوچھو تو جواب آتا ہے ایفرمیٹیو کو اور ایفرمیٹیو پوچھو تو جواب آتا ہے جو نیگیٹیو نہیں ہوتا وہ ایفرمیٹیو اب یہ ساری باتیں ملا لیں تو اس کا مطلب یہ سب کی سب ایک ہی چیز کے اتنے سارے نام ہیں ایسا نہیں ہے ایزرٹیف سینٹنس اسٹیٹمنٹ کو کہہ دیں اسٹیٹمنٹ پوزیٹیف بھی ہو سکتا ہے نیگٹیف دیکھئے ہر ٹائپ ہر ٹائپ پوزیٹیف بھی ہو سکتی ہے نیگٹیف بھی ہو سکتی ہے پوزیٹیف اور نیگٹیف دو ٹائپس نہیں ہیں پوزیٹیف اور نیگٹیف دو ٹائپس نہیں ہیں معاف کیجئے گا میرا گلہ درہ خراب ہے پوزیٹیف اور نیگٹیف دو ٹائپ نہیں ہیں بھائی اس سے کوئی فق نہیں پڑتا کہ سینٹنس پوزیٹیف ہے یا نیگٹیف ہے اس سے ٹائپ چینج نہیں ہوتی ایزرٹیف ایزرٹیف ہے خواہ پوزیٹیف ہو یا نیگٹیف ہے اب ایزرٹیف ہے تو اسٹیٹمنٹ ہوگا اسٹیٹمنٹ کا مطلب بیان بیان positive بھی ہو سکتا ہے بیان negative بھی ہو سکتا ہے بھئی عدالت میں ایک ملزم نے بیان دیا کہ yes I murdered him میں نے قتل کیا ہے اس کا یہ اس کا statement ہے اور اگر وہ کہے no I didn't murder him نہیں بھئی میں نے اس کا قتل نہیں کیا یہ بھی تو اس کا statement ہے statement positive بھی ہو سکتا ہے statement negative بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کا ایک اور نام بھی ہے ہم statement بھی کہتے ہیں اور declarative بھی کہتے ہیں declarative میں declaration ہوتا ہے جیسے اگر میں آپ سے کہوں tomorrow is a holiday یہ میں نے اعلان کر دیا اگر میں کہوں کہ first کیجئے کہ he is the monitor of the class it is a declarative sentence یہ بھی statement ہے یہ بھی assertive ہے indicative بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ indicate کر رہا ہوتا ہے the sky is blue it is indicative تو indicative ہو declarative ہو statement ہو بات ایک ہی ہے یہ سب کے سب assertive کہلاتے ہیں assertive کا مطلب ہے بیانیاں جملہ assertive میں جیسے he is a good boy he is a good student یہ assertive ہے positive he is not a good student یہ negative ہے یہ بھی assertive ہے assertive positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے یہ clear کر لیں positive اور negative ہونے سے type change نہیں ہوگی گڑھ بڑھ یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں positive assertive sentence جو ہوگا اس کو affirmative بھی کہتے ہیں تو پھر یہاں سے ہم نے سوچا کہ affirmative ایک type بنا دو negative دوسری assertive تیسری ایسا نہیں ہے بھائی یہ تو اس کا ایک اضافی نام ہے جو positive assertive sentence کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی الگ type نہیں ہے basically ہر affirmative sentence assertive ہوگا ہر assertive sentence affirmative نہیں ہوگا negative بھی ہو سکتا ہے repeat کر رہا ہوں ہر affirmative sentence assertive ہوگا مگر ہر assertive لازمی نہیں کہ affirmative ہو negative بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو positive اور negative assertive دونوں assertive ہیں interrogative اس لفظ کا تلفظ بھی سیکھ لیجئے pronunciation کیا ہے interrogative ہاں جب verb بنے گا تو ہم کہیں گے interrogate interrogation ناؤن بنا دیا لیکن یہ adjective ہے interrogative interrogative sentence کیا ہوتے ہیں question اب question positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے do you understand یہ positive question ہے do you not understand یا don't you understand یہ negative sentence ہے تو دونوں interrogative ہیں ہمارے چیمپین لوگوں نے کیا کیا اس کو تو interrogative کہا اور اس کو intero negative کہنا شروع کر دیا بھائی intero negative کوئی terminology نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں لوگوں کی ایجاد ہے ہمارے بھائیوں کی invention ہے intero negative ابھی تو انگریز کو بھی نہیں بتا intero negative کیا ہوتا ہے یہ interrogative ہے positive یہ interrogative ہے negative یہ positive question ہے یہ negative question ہے interrogative انтерo negative کیا ہوتا ہے imperative imperative کیا ہے order request advice and sometimes it is suggestion تو یہ imperative ہے imperative میں یا تو order ہوگا یا request ہوگی یا advice یعنی اس کے اندر کسی سے کچھ کرنے کو کہا جائے گا اب imperative بھی دو types کی positive بھی negative بھی ہے چھیک نا اب اگر میں کہوں order open the door یہ order ہے تو اگر میں کہوں don't open the door یا do not open the door تو کیا order نہیں ہے یہ order ہے یہ positive negative ہے اپ چیمپئن لوگوں سے کہتا ہوں میں کہ جب آپ نے interrogative اور intero negative کر دیا تو کیوں نہ اس کو imperative اور impero negative کر دیں نہیں ایسا نہیں ہوتا انگلیش میں یہ بھی interrogative ہے یہ imperative ہے تو یہ بھی imperative ہے positive negative سے کیا فرق پڑتا exclamatory exclamatory sentences وہ ہوتے ہیں جو strong feelings اور emotions کو شو کرتے ہیں ٹھیک نا آپ کی strong feeling یا emotion جو ہے expression کے طور پر جب باہر آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں exclamatory you exclaim تو how clever you are تم کتنے چال آکھو یہ ہے exclamatory sentence کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ exclamation mark use ہوتا exclamatory sentence ہے ٹھیک نا اور یہ وہ exclamatory sentence how not too funny it is یا ہم کبھی کبھی not too funny تو complete sentence تو یہ ہے لیکن عمومن اتنے ہی بولا جاتا ہے not too funny تو یہ بھی exclamatory ہے اور negative ہے تو کیا ہوا positive negative سے فرق نہیں پڑھ رہا یہ بھی exclamatory کہلائے سمیلرلی optative sentence آخری type optative sentence میں blessing یا کرس ہوگی یعنی دعا یا بد دعا ہوگی جیسے ہم کہیں may you succeed خدا کرے تم کامیاب ہو جاؤ یہ دعا ہے اس میں sign of exclamation آتا ہے may you succeed اور may you not fail خدا کرے تم نا کام نہ ہو یہ بھی دعا نیگیٹیو ہے تو not کی ویعی سے میں نیگیٹیو کیا رہا ہوں structure ورنہ blessing کبھی نیگیٹیو نہیں ہوتی تو یہ positive negative کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک نا تو یہ 5 types ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی type نہیں ہوتی ہے اور سے دیکھ لیجے assertive statement interrogative question imperative order اور emotion optative blessing اور curse یہ پانچ types ہیں اور یہ ان کی examples ہیں اگر ابھی بھی کسی کو کوئی confusion ہے تو میسیج میں سوال کیجئے گا میں جواب دے دوں گا اور سوالات میں جمع کر رہا ہوں کیوں این آنے والا ہے بہت جلد اور اس میں آپ کے تمام دیفرنٹ کوئسٹنز کے آنسر ہوں گے سبسکرائب کرنے کا شکریہ سیکھتے جائیے لازم نہیں کہ آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں میرا مقصد سکھانا ہے سیکھتے جائیے سبسکرائب نبی نقی کو یاد رکھی موسیقی